ہلو فرنس ویلکم ٹو کرنٹ ایگزام یوٹیوب چینل آر آر بی انٹی پی سی ایگزام دو جار بی جو آپ کے آر آر بی انٹی پی سی کے اندر ویکنسی نکلی تھی دو جار کنیس کے اندر پیتیززار دو سو ستتر پوشٹوں پر ساتھ ہی آپ کی جو آر آر سی گروپ ڈی کے اندر ویکنسی نکلی تھی ایک لاک تین ازار سات سو گناتر پدوں پر تو سیوڈے کے اندر بات کرنے والے ہیں آپ کی آر آر بی انٹی پی سی کے ساتھ آر آر سی گروپ ڈی کے ایگزام کی ڈیٹوی دو جار بیس کے اندر کیا ہو سکتی ہے ساتھ ہی سوڈے کے اندر ابھی تک آپ نے سوڈے کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈے کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس کیوسن کا آنسر آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ ٹکا کس دیس کی مدرہ ہے آپ کو بتانے ہے ٹکا کس دیس کی مدرہ ہے آپ کے سامنے چار اپسن ہیں چین جاپان بانگلہ دیس میں سے کوئی نہیں تو آپ کو جو بھی صحیح آنسر لگ رہا ہے ان چاروں میں سے وہ آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ٹکا کس دیس کی مدرہ ہے آپ کو بتا دوں آپ کی جو لاشٹ ایر ایگزام ہوئی تھی ریلوے کی اس کے اندر بھی یہ کیوسن پوچھا جا چکا ہے اور ہو سکتا ہے آپ کے آنے والے ایگزام کے اندر بھی اس پرکار کی کیوسن دیکھنے کو ملے کیونکہ دیسوں کی مدرہ ہے تو آپ کو یاد ہونے چاہیے چاہیے آپ انٹی پی سی کی تیاری کر رہے ہیں یا آپ گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے اس یوڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اب بات کر لیتے ہیں آپ کی ایگزام کی ڈیٹ کو لے کر جو بڑے انفورمیشن سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ آپ کی انٹی پی سی اور گروپ ڈی کی ایگزام کب ہو سکتی ہے تو آپ کے سال 2019 کے اندر دو بڑی بڑتی نکلی تھی اس کے اندر ایک تو تھی آپ کی انٹی پی سی کی اور دوسری تھی آپ کی آر آر سی گروپ ڈی کی انٹی پی سی کے اندر بات کی جائے تو جو آپ کے پتے 35207 پدوں پر ہے اور آپ کی گروپ ڈی کی جو ایک انسے وہ ایک لاکھ 3779 پدوں پر ہو رہی ہے ابھی تک ان دونوں ہی بڑتیوں کی ایگزام نہیں ہوئے اور کروڑوں ویدیارتی انپریچہوں کے تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ کی انٹی پی سی اور گروپ ڈی کی ایکزام ہو سکتی ہے رائلوے انٹی پی سی اور گروپ ڈی کی تیاری کر رہی کروڑوں ویدیارتیوں کا ایک کی کیوشن ہوتا ہے آخر انٹی پی سی اور گروپ ڈی کی پریکشہ کب ہوگی اور کیوں انٹی پی سی اور گروپ ڈی کی پریکشہ کے اندر دیری کی جاری ہے مدی جنواری کا سمaya آ چکا ہے لیکن ابھی تک ایکزام ڈیٹ کو لے کر کوئی بڑی خوف نہیں آئیئے RAC Group D کے جو آپ کے Application status ہیں وہ جاری ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ کے NTPC کے status بھی جاری نہیں ہوئے ہیں تو ابھی انمار لگا رہا ہے کہ جلد ہی آپ کے NTPC کے status جاری ہونے والے ہیں اس کے اندر بتا دوں آپ کی کیوں دیری کی جاری ہے تو آپ کے جو SSE CGL ہے اس کی جو پرکشنٹ کلنڈر ہے وہ آ چکا ہے اور دو مارس سے لے کر آپ کی گیارہ مارس تک آپ کی SSE CGL کے ایگزام ہونے والے ہیں اس کے بعد میں ہے جو آپ کے سی ایس 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 ای اور مارچ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے کیونکہ ان کا جو ٹائم ہے وہ آ چکا ہے جو فروری اور مارچ کے اندر جو آپ کی ایگزام ہونے والی ہیں تو ایسا میں انٹی پیچی اور گروپ ڈی کے اندر آپ کی کم ہی سمباؤنا لگ رہی ہے کہ فروری اور مارچ کے اندر آپ کو ایگزام دیکھنے کو ملے اگر ایسا ہوتا ہے کہ فروری اور مارچ کے اندر آپ کو ایگزام ہوتی تو یہ پہلے ہی آپ کو تھوڑی بہت جنوری کے اندر آپ کو اس کو سوچنا مل جاتی ہے آپ کے انٹی پیچی کے اسٹیٹس زاری ہو چکے ہوتے اب یہی امید ہو رہی ہے کہ کب انٹی پیسی اور گروپ ڈی کی ایکزام ہوگی تو انومان کے طور پر ہی بتایا جا رہا ہے کہ مارچ مہینے میں یا اپریل مہینے کے اندر آپ لوگوں کی گروپ ڈی اور انٹی پیسی کے ایکزام ہونے کی سمبھا ہونا ہے جو کہ آپ کی جو سی جیل اور جو آپ کے ایسے چل کے ایکزام نکلے ہوئی ہیں اس کے ایکزام کے بعد میں ہی آپ کی یہ ایکزام ہوں گی اگر آپ کو پھر بھی کسی پرکار کے ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پہنچ سکتے ہیں اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے